اسلام علیکم دوستو اس وقت ہم سٹی الیکٹرونکس پر موجود ہیں جو کہ جنگ بزار گلی نمبر چھے میں موجود ہیں فیصلہ بار میں ہمارے پاس این ایکس کی ساری کلیکشن ہے جو آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہے ویس پوائنٹ کی بھی ہے نیکس ویڈیوز میں ہم آپ کو ویس پوائنٹ کی کلیکشن بھی دکھائیں گے یہاں پر الیکٹرونکس کی ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہے اس وقت انکرام بھائی اسلام علیکم بھجن کیسے ہیں آپ سار شکر اللہ کا ٹھیک تھا کہ آج آپ ہمارے ویورز کو کیا دکھانے والے ہیں ہم اپنے کسٹمر کے لیے دیکھیں ہیں ڈی فرائر جو کہ رمضان کے لیے بہت اچھی چیز ہے رمضان میں یہ کام کرے گی آپ کے کڑائی کا کڑائی آپ گھر میں یوز کرتے ہیں جس میں آپ اپن آئل وغیرہ اس میں آپ کو یہ ڈی فرائر دیا گیا ہے ڈی فرائر کا کڑائی سے کہہنے کے کمپریمینٹس سیم ٹو سیم ٹھیک ہے سار یہ لے کے ہیں ڈی فرائر بلیک کلر اور وائٹ کلر یہ دونوں پرڈیکٹ ایک ہی ہیں ان ایکس برینڈ اس میں صرف آپ کو تھوڑا سا ڈی فرائر نظر آئے گا کہ اس میں یہ آپ کو دو بٹن نظر آ رہے ہیں اس میں صرف ایک ہے یہ جو بٹن ہے یہ آپ کو سینٹی گریڈ سپرنٹ میں دے دے گا کہ آپ سینٹی گریڈ مرزی سے لگا سکتے ہیں اس میں دیا گیا ہے ٹیمر ٹیمر اور سینٹی گریڈ دونوں ڈی فرائر ہے ایک طرف آپ سینٹی گریڈ سٹ کر سکتے ہیں دوسری طرف سے آپ ٹیم لگا سکتے ہیں اوون کے طور پر جیسے آپ گرمی اوون اس کا تیمپریچر ہائی کرتے ہیں اس کے بعد اس کو تیم لگاتے ہیں ویسے یہ چیز ہے اور یہ جو چیز ہے یہ صرف آپ کو ٹیمپریچر اور ٹیمر اے کی بٹن میں ملے گا جو کہ ٹھیک ہے آپ اس کو فل پر کریں آئل کرم کریں دس سے پندرہ منٹ تک ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کے اندر فریز کچھ بھی کرنا ہے چپ سے بہرہ لگا لیں یا چکن لگا لیں کوئی بھی چیز کے اندر فریز کرنی ہے تو ٹیم کے مطابق آپ کے پانس سے دس منٹ کے اندر یہ آٹومیٹکلی آف ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یوز کرنے کا طریقہ کریں اس میں آدھا کلو جالی کا دیا گیا اور انہوں نے اپشن دیا ہے کہ اس کے اندر آپ فریز بگرہ کرنے والے کوئی بھی چیز مثلا کہ ٹیپس لگا لیں یا ٹیس بگرہ لگا لیں اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں اگر یہ نہیں بھی لگانا چاہتے تو آپ اپن بول میں اپنی جالی بگرہ یوز کریں اور اپنا کام کریں یہ آئل نکالنے کے لیے بول ہے جو کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں دکانوں پر یہ ایسے اٹھاتے ہیں اور آئل اپنا باہر نکالتے ہیں بول انہوں نے سیپریٹ کر دیا کہ آئل اگر چینج کرنا ہو تو آپ بول نکالیں اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے صفائی کرنے کا طریقہ کریے کہ آپ گلہ کپڑا لیں اندر سے صاف کریں اور بہترین ہے یہ ووشی کے بلے ووش کر سکتے ہیں یہ جالی لگانے کا طریقہ گار آپ جالی اس کے اوپر ٹھٹ کریں ٹھٹ کرنے کے بعد اس کو نیچے آپ کر سکتے ہیں وہ جالی بیٹھ جائے گی یہ اس کا طریقہ گار ہے اس میں بھی یہی سیم اوپشن ہے دونوں کی سیم چیزیں ہیں بس اس کے بٹن کا فرق ہے رائس کیا ہے ان کی یہ سر آپ کو مل جائے گا 75 میں یہ 73 میں ملے گا آگے ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں یہ ہنڈی چوپر ہے ہنڈی بگار بنانے کے لئے رمضان میں جلدی ہوتی ہے اس لئے ہم ہنڈی چوپر لے کے آئے ہیں کہ آپ اس کے اندر ادرک پیاس جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جلدی جلدی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر لگائیں لگانے کے بعد ایک سے دو منٹ کے اندر آپ کی وہ ہنڈی کا اپشن جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں درگ پیاس وہ کر دے گا دوسرا ہم کسمر کے لئے لے کے آئے ہیں جو کہ جن کسمر کو ڈاکٹروں نے منہ کیا ہے کہ آپ آئیلی چیز نہیں کھا سکتے ہیں ان لوگوں کے لئے ہم لے کے آئے ہیں ایر فرائر اس کا کام یہ ہے یہ دیر فرائر کی طرح ہی کام کرے گا فرق صرف اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں آئیل استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کر رہی ہے یہ اس کے اوپر ٹمپریچر ہے سیم وہی چیز ہے یہ ٹیمر دیا گیا ہے اوپر لکھا بھی گیا ہے کہ آپ اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں دوسرا اس کا یہ اپشن ہے کہ آپ اس کو آئیل نکالیں پانچ کیجی کا اس کا باؤل ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ کر رہی ہے اس کے اندر آپ برش وغیرہ ہیں اپنے کپڑے کے ساتھ آئیل ہلکا سا لگائیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے سٹیم کر سکیں سٹیم کرنے کے لئے آئیل لگائیں آئیل لگانے کے بعد اس کو بند کی ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز آپ نے فش وغیرہ ہیں یا پیز رکھنا ہے تو رکھ لیں بغیر مسالے کے اور یہ آپ کو رزیٹ دے گا بہترین جیسے آپ ہوتل سے لیتے ہیں سٹیم کی ہوئی کچھ بھی ایسا لگائیں وہ یہ آپ کو سیم تو سیم رزیٹ دے گا یہ شکریت اس کی کیا پرائز ہے یہ سارا آپ کو پندرہ ہزار میں ملے گا اس کی کیا پرائز ہے یہ آپ کو ملے گا سارا اپنا اٹھ سو چیاس میں اٹھ سو چیاس میں اٹھ سو چیاس میں وائٹ والے کی کیا ہوتا ہے سات ہزار تین سو سات ہزار تین سو سات ہزار پانسو میں سات ہزار پانسو میں آپ کا رفتہ نمبر 0300 بائی 600 بائی ڈبل ڈیرو بائی شہسلا بہت سکی لیکٹرونکس جنگ بزار گلی نمبر چھے ایک باز روڈ ویزرٹ کریں آپ کو اریجنل اور اچھی پروڈکٹس ملے گی اور مناسب کی امت کے اوپر دوسرہ دوسرہ